ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس ایم آمد سٹوری سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ریول انگلیس کلاس سیون سے چیپٹر نمبر ون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کاسا بیانکا جو کی ایک پویم ہے یا پویم ایک بہت بہادور اور آگیاکاری لڑکے کے بارے میں ہے تو چلی اس پویم کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں The poem کاسا بیانکا tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France یا پویم کاسا بیانکا ہمیں ایک سچی گھٹنا کے بارے بتلاتا ہے جو کی 1798 میں Britain اور France کے بیچ ہوئے ایک سمدری یود کے دوران ہوا تھا یا پویم کاسا بیانکا was the son of the admiral of the French warship ایک فرانسی سی یودھ پوت ایک فرانسی سی جنگی جہاج کا admiral جو تھا اسی کے بیٹے کا نام کیا تھا ینگ کا سا بیانکا تھا اور اسی لڑکے کی بہادوری اور اسی لڑکے کی آگیا کے بارے میں اس پویم کو لکھا گیا ہے اس کے باوجود کی اس جہاج میں آگ لگ گئی تھی پھر بھی وہ لڑکا اپنے جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اپنے جگہ سے ہلتا نہیں ہے اپنے پوزیشن پہ ڈٹا رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے فادر سے آرڈر لیا تھا کیونکہ اس کے فادر نے اسے آرڈر دیا تھا کہ جب تک تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے نہ کہا جائے تمہیں اپنے جگہ پہ بنے رہنا ہے تمہیں اپنے جگہ پہ ڈٹے رہنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کھاسا بیانکا کتنا obedient ہے اور کتنا faithful ہے اور یوں کہیں تو کتنا بہادور ہے تو چلی اس خوبصورت سے پویم کو پڑھتے ہیں اور اس کے line by line میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں یہ پویم خوبصورت ہے یہ پویم بہت ہی painful ہے اور یوں کہوں تو یہ پویم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ emotional ہے فرسٹ اسٹینجا کو پڑھتے ہیں the boy stood on the burning dick وہ لڑکا اس جلتے ہوئے جہاج کے ڈک پر کھڑا تھا وہ اکیلے کھڑا تھا when it's all but he had fled جب باقی لوگوں نے دیکھا کہ جہاج میں آگ لگ گئی ہے تو سبھی لوگ جہاج کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لیکن ینگ کاسا بیانگ کا اکیلے جہاج کے جلتے ہوئے ڈک پر کھڑا تھا the flame that lit the petals rick اور جہاج کے جو ملبے تھے اور جن ملبوں میں آگ لگی ہوئی تھی تو ان ملبوں سے جو لپٹ جل رہی تھی آگ کے جو flames نکل رہے تھے وہ اس طرح سے دھدک رہے تھے اور اس سے اتنی روشنی ہو رہی تھی shone round him over the dead کہ اس کے چاروں طرف جو سینک مارے گئے تھے ان کی dead bodies ینگ کاسا بیانگ کو دکھائی دے رہی تھی next سٹینجہ پڑھتے ہیں yet beautiful and bright he stood اور ان دھدکتی ہوئی آگ کی لپٹوں کے بیچ جس طریقے سے ینگ کاسا بیانگ کھڑا تھا وہ بہت ہی handsome اور بہت ہی beautiful اور bright لگ رہا تھا جب آگ کی لپٹیں اس کے سریر پر پڑھ رہی تھی آگ کی لپٹوں کی روشنی جب اس کے باڈی پر پڑھ رہی تھی تو ینگ کاسا بیانگ کا بہت ہی handsome نظر آ رہا تھا as born to rule the storm وہ ان آگ کی لپٹوں کے بیچ اس پرکار ڈٹا ہوا تھا اس پرکار کھڑا ہوا تھا جیسے کی ہوا ہو a creature of heroic blood وہ ان آگ کی لپٹوں کے بیچ اس پرکار کھڑا تھا جیسے کی مانو کہ اس کے خون کے اس کے خون کے کتروں میں اس کے blood میں بہادری بھری ہو وہ ایک heroic creature وہ ایک بہادر پرانی کی طرح ان آگ کی لپٹوں کے بیچ میں کھڑا تھا proud وہ اپنے آپ میں بہت ہی proud فیل کر رہا تھا اسے اپنے آپ پر گرو تھا دو child like form بھلے ہی تھا لیکن وہ بہت ہی proud تھا بہت ہی نیڈر اور بہت ہی زیادہ بہادر تھا the flames rolled on he would not go without his father's word حالاکہ آگ کی لپٹیں اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن وہ اپنے پتا کے آگ گیا کے بینا اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں گیا جب تک کہ اس کے فادر اس سے وہاں سے ہٹنے کے لیے نہیں کہتے وہ اس جگہ سے ہٹنے والا نہیں تھا بڑھنے لگی تھی that father fent in death below his voice no longer heard اور اس کے وہی پتا نیچے مطلب جہاج کی نیچے والے حصے میں بےہوس ہو گئے تھے یا بےہوس ہو کر مر گئے تھے اور اب وہ اپنے پتا کی آواج کو دوبارہ نہیں سن سکتا تھا کیونکہ اس کے پتا کی موت ہو گئی تھی اور وہ اپنے پتا کی آواج کو سننا چاہتا تھا کیونکہ آگ کی لپٹیں اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اب وہ کیا کرنے والا تھا بار بار زور زور سے چلانے والا تھا اپنے پتا کو پکارنے والا تھا کہ اس کے پتا کہیں اور وہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے he called aloud he called aloud اس نے زور سے پکارا say father say if yet my task is done کہ پتا جی کہیے کہیے کہ میں نے اپنے کام کو پورا کیا یا نہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے نبھائی یا نہیں he knew not that the چیفٹین lay unconscious of his son یہاں پر چیفٹین کا مطلب ہوتا ہے the leader of the group کسی بھی گروپ کا جو leader ہوتا ہے اسے ہم لوگ چیفٹین کہتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا مطلب young young one second اس کا نام بھی عجیب سا ہے young کاسابیانگ کا اس بات young کاسابیانگ کا اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اس کے پتا کی موت ہو گئی ہے اور اس کے پتا اس کو نہیں سن سکتے اس کے پتا unconscious ہے اس بات کی جانکاری ینکہ سابیانگ کا کو نہیں تھی speak father once again he cried ایک بار پھر سے وہ چلاتا ہے کہ پتا جی بولیے بولیے if I may yet be gone بولیے کیا میں یہاں سے ہٹ جاؤں کیا میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں کیونکہ آگ کی لپٹیں میری طرف بڑھ رہی ہیں آگ کی لپٹیں میری طرف آ رہی ہیں لیکن اس کی پتا کی آواز تو نہیں آتی ہے لیکن اس کے کہنے سے وہ جو سوال کرتا ہے اس کے جواب میں تیز آواز کے ساتھ بندوق کے چلنے کی آواز آتی ہے اور اس کے وجہ سے آگ کی لپٹیں اور تیجی سے آگے بڑھنے لگتی ہیں جب یہ زور زور سے اپنے پتا کو چلاتا ہے تب ہی گن سوٹس فائر ہوتے ہیں بندوقیں چلنے لگتی ہیں جس کے وجہ سے چاروں طرف آگ لگ جاتا ہے اور آگ کی لپٹیں اور تیجی سے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہیں بڑھنے لگتی ہیں اور جس جگہ پہ وہ زور سے چلاتا کہتا پتا جی کہیے مجھے کیا ابھی بھی یہاں پہ ٹھہر نہ ہے یا کہیے کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں پتا جی کچھ تو بولیے اور اسی دوران جب وہ اپنے پتا کے لئے آواز لگا رہا تھا تو اس کے اوپر جو سیلز ہوتے ہیں جو جہاج کے اوپر سیلز لگے ہوئے ہوتے ہیں سیلز کسے کہتے ہیں تو ایک کپڑے کا شیٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ جہاج کو موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ شراؤڈ ہم لوگ ان کپڑوں کو کہتے ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کے اوپر کفن کی طرح سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو ان شیل اور سراؤڈ سے ہو کر اسی دوران آگ کی لپٹے چاروں طرف بڑھ رہی تھی اور اپنا راستہ بنا رہی تھی اور اس پرکار آگ کی لپٹوں نے بڑے ہی بھب طریقے سے بڑے ہی شاندار طریقے سے جہاج کو اپنے آگوش میں لے لیا اب پورے کے پورے جہاج میں آگ لگ گئی تھی یہاں تک آگ کی لپٹے اتنی اونچی چلی گئی تھی کہ کافی اونچائی پر لگائے جھنڈے میں بھی آگ پکڑ چکا تھا اور یہ آگ کی لپٹیں اس بہادور لڑکے کے اوپر اس پرکار لہرا رہی تھی جیسے کہ مانو آسمان میں کوئی جھنڈا لہراتا ہو اور یہ رہا وہ پکچر میں آپ دکھانا چاہوں گا یہ رہا ینگ کاسا بیانگ کا اور یہ اپنے جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کے جہاج میں چاروں طرف آپ کو آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے اور یہ رہا وہ سیلز اور یہ رہا وہ فلیگ جس میں اب آگ پکڑ چکا ہے تب ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے دبوائے او ویر 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 اس دھماکے کے بعد بچہ نظر نہیں آتا ہے بچہ اب کہا گیا اس بچے کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آتھر کہتی ہے کہ آپ کو ان ہواوں سے پوچھنا ہوگا جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اور ان سمدر کے سطح پہ جو جہاج کے جو ملبے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ فیلے ہوئے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں تو ان ہواوں سے پوچھنا ہوگا کہ وہ لڑکا اب کہاں ہے اب اس طرح سے اس لڑکے کی موت ہو جاتی ہے وہ ان آگ کی لپٹوں میں جھلس جاتا ہے مارسٹ کہنے کا مطلب جہاج میں لگے بڑے بڑے جو کھمبے ہوتے ہیں اس کو مارسٹ کہتے ہیلم ہم لوگ جہاج کے ویلز کو کہتے ہیں جس سے جہاج کی دیسہ کو بدلنے کے لئے گھمائے جاتا ہے اور پیننن ہم لوگ ایک ٹرائنگولر فلائگ کو کہتے ہیں جو کی جہاج میں لگائے گیا ہوتے ہیں مارسٹ ویلز 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 سب چیز اپنی اپنی رسپونس بلیٹی نبھائی تھی اپنی جمعی داری نبھائی تھی لیکن وہاں پر جو سب سی شاندار چیز ختم ہو گئی پیریش ہو گئی وہ یہ تھا was that young faithful heart وہ young وہ faithful وہ ریڈر بچہ اس بار اس سمہ زہاج میں مارا گیا اور یہ سب سے بری چیز ہوئی اس پویم کے رائٹر ہیں فیلیسیا ہیمانز فیلیسیا ہیمانز وہ ایک بریٹیش پویٹ ہے سی بارن سی 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 کی زیادہ ملتے ہیں ایک نئے چپر کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیو اور بابائی